ہم صرف جبکا ہم اٹھے۔ ہم نے باہر سے ناشتہ مانگویا ہے۔ سن کو اس طرح ہوئے کہ بھائی بھائی ناشتہ کرنے پیٹے کہ لائٹ چلے گے۔ وہ اپنے پاہی کیا تھا کہ دس منٹ میں لائٹ آ جائے گی پر نہیں ہوا۔ اور ہم نے پلان پاوہ بنانے کا ہمیں گیا بتاو کہ لائٹ ہی چلے جائے گی پاہ ہوتے گھرم ہیں ہم نے نکالے ہیں تو ہمیں تو بنانے پڑیں گے نہیں تو فریزر سے نکالے گے خراب ہو جائیں گے دوبارہ سنے سے اور بس اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر میں اپنی باتوں کو کٹ دینے کرتی ہو اس میں ہم نے چار عدد پیاز ڈالیں کیونکہ پائوں کے حساب سے ہم نے ایڈ کی ہے ہماری فیملی کے حساب سے ہم جو ہے اس کا شوربہ بنائیں گے چار عدد درمیانی سائز کے درمیانی بھی نارمل سائز کے پیاز چلے گا اس میں اور بھائی آج شدید قسم کی گرمی ہے کراسی میں پڑی ہے اور آج یہ منوسیت شائلائٹ چلی ہے پورا سنڈے برباد ہو گیا کیا کیا بندہ سوٹتا ہے اور ایک اور بیٹ بھی ہماری ماں سے چلی گئی اس کی طبیت ہو گئی ثراب ہاں پر جو ماں سے آجی ہے اس کی طبیت ثراب ہو جائے کیونکہ بلڈ پیشر ہو جاتا ہے لوگوں کو بہویں بلڈ پیشر دیتی ہماری ماں سے یہ کام رنگ پیشر تو اس کو ڈاکٹر نے منہ کر دیا کہ تم کام مت کر دی تو اس کو پسینہ آجاتا ہے اس کو خدا نہ خواستا کل کو اٹیک بھی پڑ سکتا ہے اسی لئے ہم نے اگر اس نے کل کو یہاں گر پڑا گئی تو کون جمعیدار تو اس کو ریٹائرمنٹ لے دی اس نے اپنے پیسے میں سے لے گئی اور اب ایک اور میٹ دھونے گئے لڑکی کے لئے لڑکی دھوننا آسان ہے بہو دھوننا آسان ہے میٹ دھوننا بہت مشکل کام ہے سو ابھی ہم سرچ کریں گے کل منڈے آف سنڈے کا آسان کپڑے پریسٹی کرنے کا پلان تھا اس کو بھی اپرباد ہو گیا اور ابھی اس ٹائم ہو رہے ہیں ایک اور یہ ہم نے چھوٹی سی پتکڑی سی لائٹ لگائی بڑی مشکل سے ایک گھنٹا اس کو لگانے میں لگائی کہنے کو میں لیکٹیکل انجنیر کی بیویوں پر مجھے ایک گھنٹا اس کو لگا لگانے میں جو ارسلان گھر پہ تھے نہیں سو اب جو ہے کنٹیل کرتے ہیں ہم نے کھڑے مسائلے میں ایڈ کی اس میں کالی مرچی اور زیرا کالی مرچ وغیرہ ایلائچی تیز پاتھ وغیرہ سب چیزیں آ گئیں یہاں براون ہو گیا داو اس میں ہم اترک اور لیسن ہاں چھوٹی ایلائٹ گئی ہوئی ہے تو محاصرات جولہوں نہیں کر دیں ہم پر محاصرات کر رہی ہوئی ہے گرمی نے دماغ شل کر دیا پرسینی میں ہمشہ آگو ہے اور دماغ ہو گیا ہے درک لیسن چلی گیا یہ براون ہو گیا ہے دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو کچھا پن ہے لیسن کا خطہ ہو گیا ہم نے اس میں جیفل بھی ڈالی ہے کوٹ کر جیفل بھی ڈالی ہے جوگاری کام کیا ہے گرمی بہت زیادہ ہے شدر والی گرمی ہے اور یہاں پاہ کو بھی ہم نے دھوئے گیا ہم نے پہلے ہی دھو دیئے اس میں ہمیں گرم مانی ڈال کے رکھ دی ہیں تاکہ یہ خیلی smell بھی اگرہ تو نہیں ہے ہم نے دوبارہ سے واش کرنے کی رکھ دیا اور اس میں گرم مانی ڈال کے رکھ دی ہیں پہلی بہت آپ کو بتائیں سکن ہو گو سوٹ ہم اس میں گرم مانی ڈال کے رکھ دی ہیں اور لائٹ نہیں ہوتی کھانا بنانا سب سے مشکل سب سے زیادہ مشکل کام گرمی میں کھانا بنانے کا ہوتا ہے ہم اسے مسائلہ ایڈ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں جائے گا مرچیں جو ہم کھاتے ہیں ہمارے ساپ سے تھوڑے گئے کریش مرچ میں نے پہلے پہ کہا اپنے ساپ سے ڈالا کریں اور ہلڈی اپنے ساپ سے ڈالا کریں اور ہم دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں اپنے ساپ سے ڈالا کریں اگر آپ کو اندوب کریں ہماری مرچیں ہم نہیں کریں ماں سب سے کی بات کی طرح میرے باسل میری مرچیں میرے پائے میری مرچیں مرچیں اور ، ہم اس کی طرح بنائی کریں گے تمامٹر ہم نے کارکے رکھے ہیں وہ ہم باتنائی کریں گے آپ اس کی طرح بنائی کریں گے ریکھیں آپ اس کی بنائی کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مارے 6 بجے ہماری لائٹ آئی اور ہم نے کھانا نہیں کھائی گا گرمی بھی تھی اسی لئے اور پائے بنے تھے اور آپ بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں رات کا کھانا یہ رہے بائے پائے بھی ریڈی ہو گئے بلچی روشکو آ رہی ہے اور بس اپنے پڑک دکھا رہے ہیں ارسلان بھی آ گئے ہیں پائے تو اب یہ پنکھا چل رہا ہے فرسٹ کلاس آپ کھائیں پائے آپ کو مزا جائے گا ہمارا جو اسی لئے گا تو اسلام علیکم امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہے منڈے میں نے کیے اسکول سے آج چھٹی تو میں ابھی جا رہی ہوں میں نے بتایا تھا اس دن کے میں جو ہے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لئے ہمارا پینل پہ ہے سٹیل مل با میڈیکل تو آج جو ہے فاسٹنگ پہ میرا جو ہے بلڈ ٹیسٹ ہے تو وہ میں کروانے جا رہی ہوں تو بیٹا میرا جو ہے اس نے بھی آچھوٹی کیا میری وجہ سے تو پھر چلتے ہیں ہسپیٹل جو بھی ہوگا میں شیئر کرتی رہوں گی اور میں یہاں پر آگئی ہوں لیبورٹری میں لیکن لیبورٹری والے ابھی تک نہیں آئے ہیں چاڑے نو ہو گئے ہیں یہ ہے پاکستان اسٹیل مل کا ہسپیٹر دیکھیں کتنا بڑا ہے لیکن کوئی ہے نہیں بند پڑا ہے ابھی بس لیبورٹری چلتی ہے اور وہاں پر ایمرجنسی جو میں نے بتائی تھی یہاں پر ایمرجنسی ہوتی ہے یہ یہاں پر ایمرجنسی وارڈ دیکھیں کبھی موسیقی 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 تھی اس لیے ان کو نہیں مل رہی تھی تو اب جو ہے انشاءاللہ مل جائے گی اور بلڈ بھی نکلے گا وہ دیکھیں بلڈ نکل گیا جو پورا سال جمع ہوتا ہے وہ نگل جاتا ہے اور ابھی جو ہے پھر میں جا رہی ہوں ہاسپیٹل کیونکہ ناشتے کے دو گھنٹے بعد جانا ہے جانا تھا اور جا رہی ہوں ابھی تو چلیں جی جلتے ہیں اب ہاسپیٹل کے بعد ہم آ گئے تھے گلشن حدی اور یہاں پر لگا ہوا تھا منڈے بزار یعنی کہ پیر بزار اور یہاں سے میں آ گئی تھی گنے کا جوس پینے کیونکہ گنے کا جوس گرمی میں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے پینے کے لیے میں کیا آئے چار اب یہ ہے دوپہر کا کھانا اور آج بنا ہے پلا چکن پلاو ہے آج اس لیے لیٹ کھا رہے ہیں کیونکہ میں نے ناشتہ ہی لیٹ کیا تھا سب نے ناشتہ لیٹ کیا تھا سوری میری آواز تو میں گئی تھی جب بلڈ ٹیسٹ کروانے تو مجھے ناشتہ لیٹ کرنا تھا بس بچوں نے اور میرے ہسپینڈ نکل لیا تھا باقی بی بی نے میں نے اور میرے بیٹے نے جو ہے لیٹ کیا اس وجہ سے کھانا بھی دوپہر کا لیٹ ہی کھا رہے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ